ایرانی صدر ابراہیم رئیسی لاہور پہنچ گئے مزار اقبال پر حاصلی دی دستے نے گار اف آنر پیش کیا ابراہیم رئیسی کی شائر مشرق سے مطالق خصوصی دلچسپی مفقر ملت سے مطالق اپنے جذبات کا اظہار کیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی گورنور وزیر پنجاب سے ملاقات شیڈول مہمان صدر کے حساس میں زہرانہ بھی دیا جائے گا سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایرانی صدر ابراہیم رئیسی لاہور پہنچ گئے مزار اقبال پر حاصلی دی دستے نے گار اف آنر پیش کیا ابراہیم رئیسی کی شائر مشرق سے مطالق خصوصی دلچسپی مفقر ملت سے مطالق اپنے جذبات کا اظہار کیا مزید تفصیل جانیں گے بیورنچیف لاہور محمد علیہ السلام سے بتائیے کہ محمد علیہ السلام آج اور کیا کیا مصروفیات ہوں گی ایرانی صدر کی ایرانی صدر آج لاہور پہنچے ہیں ڈاکٹر سید ابراہیم جب رئیسی لاہور ایرپورٹ پر پہنچے تو ان کا استقبال وزیر اللہ پنجاب مریم مورنگزی وہ ان کی پوری کابینہ نے کیا اور بھرپور طریقے سے استقبال کیا ان کو گار اف آنر پیش کیا اور اس کے بعد وہ ادھر سے لاہور میں جب آئے ہیں تو پھر اس کے بعد مزار اقبال پر گئے مزار اقبال پر حاضری دی انہوں نے پھول چڑھائے اور فاتح خانی جی اور اس موقع پر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا خاص طور پر انہوں نے چیار مشرق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو ان سے محبت اور اپنی انسیت کے بارے میں بتایا اور پاکستانی عوام کے جذبات اور جو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران نے جو قدم قائصہ انہی قوتوں کے خلاف اور ان کے بارے میں تو پاکستانی قوم نے پورے برپور طریقے سے اپنے جذبات کا مزار کیا خاص طور پر انہوں نے اس موقع پر غزہ کے مسلمانوں کی فتح کے لئے بھی دعا کیا اور اس وقت جو تھے انہوں نے فردن فردن لوگوں سے ملاقات کیا اور شائر مشرق کے بارے میں اپنے برپور طریقے سے عقیدت کا اظہار کیا اور اس موقع پر ان کے مزار پر انہوں نے نہ صرف فاتح خانی کیا اور بلکہ اپنے جذبات کا انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ وہ پاکستانی عوام سے اجتماع سے خطاب کرتے لیکن حالات کی وجہ سے وہ اس وقت جو آئے ہیں اور یہ طریقے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس پر جس پر ان کو کہا کہ آپ ٹی وی پر بھی آپ کو برائے راہ دیکھ رہے ہیں اور برپور آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی پوری پاکستانی عوام پر ان کو بڑی محبت ہے کیونکہ پاکستانی عوام نے جس طرح محبت کی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جس طرح ان کے ساتھ ان کے جذبے کا اظہار کیا ہے وہ اس کو اپنے سلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد وہ مزیرا پنجاب سے ملاقات کریں گے گورنہ پنجاب سے ملاقات کریں گے اور لاہور میں یہ تین سے چار بجے تک قیام کریں گے اور ان کے زہرانہ دیا جائے گا ان کے عزاز میں اور اس کے بعد وہ ملاقاتیں کرنے کے بعد آج شام کو کراچی روانہ ہو جائیں گے جہاں وہ کراچی میں مزار پر جائیں گے اور ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد آج رات کراچی ہی رہیں گے اور اس کے بعد اگلے دن ان کے شیڈول ہو گا کہ وہ واپس سے لے جاتے ہیں لیکن وہ برپور طریقے سے آج لاہور میں ہیں اور لاہور میں بلکل ان کی آمد کے موقع پر انتظامات کیے گئے ہیں اسکیوٹی سخت کی گئی ہے اور وہ اس وقت جو ہیں مزار اقبال سے ہو کے وہ اس سے ہم گورنر ہاؤس گئے ہیں تو اس وقت انہیں خانہ افرنگ احران بھی جائیں گے جہاں وہ لوگوں سے ملاقات کریں گے تو ان کے مرپور طریقے سے جو ہے وہ اس وقت لاہور میں ان کا استقبال کیا گیا اور ان کی جو ہیں مصروف تھیں دن ادھر گزاریں گے جی محمد علیہ السلام کہیے گا کہ ابھی مزید وہ کتنی دیر لاہور میں موجود ہیں اور کیا وقت بتایا گیا ہے جب وہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوں گے آجی وہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو عزاز میں زہرانہ دیا جائے گا وزیرہ پنجاب گورنر پنجاب کی جانتا ہے اس کے بعد وہ جو زہرانہ کریں وہ ملاقاتیں کرنے کے بعد اور اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد دھائی سے تین بجے کے قریب وہ لاہور سے روانہ ہو جائیں گے کراچی کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بیوری شیف لاہور محمد علیہ سمار ساتھ موجود تھے ایرانی صدر ابراہیم رویسی آج کراچی کا بھی دورہ کریں گے شاندار استقبال کی تیاریاں ہیں ٹرافک پلان میں شامل سڑکیں جزوی بند ہیں ایم بی جنار روڈ سے صدر کی طرف سڑکوں اور گلیوں پر کنٹینرز رکھ دیئے گئے شارعہ قائدین سے نمائش چانے والی شارعہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ائرپورٹ اول ٹرمینل شارعہ فیصل سے میٹرپول تخیر مقدمی بینرز آویسان گورنر وزیرالہ ہاؤس کے اطراف خوش آمدید کے بینرز لگا دیئے گئے صدر وزیر آزم پاکستان اور ایرانی صدر کی تصاویر آویسان کی گئے ہیں مزید تفصیل جانے کے اپنے نبائید محمد سلیم سے سلیم بتائیے گا کیا کیا تیاریاں کی ہیں ایرانی صدر کے خوش آمدید کہنے کے لیے آج بلکل دیکھیں آج چار بجے کے قریب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ کراچی پہنچیں گے ان کا استقبال جو ہے وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ گورنر سندھ اور وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ ان کا جو ہے وہ ائرپورٹ اول ٹرمینل پر جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے ان کو اس کے بعد جو پھر ان کا شیڈیول دیت ہے شیڈیول ہے وہ اس کے مطابق اپنی میٹنگز کریں گے ملاقات کریں گے اور جو ہے وہ زہرانہ اشائیہ جو ہے وہ ان کو سی ایم آوس پر ممکنہ دور پر دیا جائے گا میں اگر سیکیورٹی پلانز کی بات کروں تو کراچی کی مختلف اشاراؤں کو جو ہے وہ سیکیورٹی کی مدد نظر رکھتے ہیں وہ بند کر دیا گیا ہے شام تین بجے سے لے کے جو ہے وہ پانچ بجے تک شارعہ فیصل جو ہے وہ شارعہ فیصل کے دونوں ٹریک جو ہے وہ بند ہوں گے اس کے علاوہ ایم ایجنائی روڈ کی جانے والی تمام جو ہے وہ راستے گلیاں کنٹینرز رکھ کے بند کر دیا گیا ہیں شارعہ قائدین پر کنٹینرز رکھ کر شارعہ قائدین کو بند کر دیا گیا ہے آوان کو متبادل رستے سے جو ہے وہ سندھ پولیس کی جانب سے آگاہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی انتظامات انتائی سخت کی گئے ہیں پولیس اہلکار جو ہے وہ بھاری تعداد میں گشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کراچی پولیس چیف کی جانب سے بھی یہ سخت ہدایت دی گئی ہیں کہ سیکیورٹی کو گہر معمولی بنایا جائے اور سنیپ چیکنگ کی جائے اور جو بھی مشکوک شخص نظر آتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے اس کے علاوہ کمیشنر کراچی کی جانب سے جو ہے وہ کراچی بھر میں جو ہے عام تحتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں نجی اور تمام سرکاری ادارے جو ہے ادارے جو ہے وہ بند ہیں آج اور اس مد نظر جو روٹین ہے اس کے مد نظر آج ٹرائفک بھی کم میں اور شہری گھروں سے کم نکلیں جو دوسری اہم بات ہے کراچی کے ائرپورٹ سے لے کے جو نجی ہوتیل ہے جہاں پر ایرانی صدر قیام کریں گے وہاں تک بینر آویزہ کر دیا گیا ہے ایرانی صدر کو خوش آمدیت کہا جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ وزیر آزم شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری اور ایرانی صدر ابراہیمی ابراہیم رئیسی کا جو تصاویریں ہیں وہ آویزہ کر دی گئی بہت شکریہ محمد سلیم اپڈیٹ کرنے کے لیے پیر کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیر آزم شہباز شریف سے مناقعات کی جس میں دشگردی کے خلاف سیکیورٹی کے شعبے میں تافن کے معاہدے کی توسیق کر دی گئی باق ایران تجارتی حجم دس ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے آٹھ شعبوں میں مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کر دیئے گئے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کا احوال بتا رہے ہیں اسلام آباد سے خالد محمود ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پیر کی صبح اسلام آباد پہنچے وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ نے ایرانی وفد کا نور خان ائرپورٹ پر استقبال کیا ایرانی صدر کی وزیراعظم ہاؤس آمر پر مسلح افواج کے دستے نے انہیں گارڈ و فانر پیش کیا وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی جس کے بعد پاکستان اور ایران کی جانب سے مشترکہ اعلامی اجاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دو طرفات اجارتی حجم کو دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات صدیوں پرانے ہیں دونوں برادر ممالک کے درمیان ہمارے جو بامی جو رشتے ہیں مذہب کے تہذیب کے سفارت کے اور سرمایہ کاری کے سیکیورٹی کے ان تمام ہم نے معاملات کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ کے معاملے پر ایران نے مضبوط موقف اپنایا جو قابل تعریف ہے بچہ مشتہ ہوں کہ ہمیں مل کر اسلامی ممالک کو مل کر او اے سی کے لیول پر اور دوسرے فرم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے دونوں ملک اپنے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرازم ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تجارتی حجم کو دس ارب ڈالر تک بڑھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے فارسی میں بھی گفتگو کی پاکستان اور ایران کے دمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی آٹھ یا داشتوں پر دستخط کیے گئے بعد میں صدر مملکت آسیف علی زرداری کی جانب سے ایرانی صدر کے عزاز میں اشایہ دیا گیا جس میں وزیراعظم سمیت ارکان اسمبلی نے بھی شرکت کی خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد بولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس کیسز میں التواقہ نوٹس چیف کمیشنر ان لین ریوینیو اسلام آباد اور ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران معطل انکواری کا حکم وزیراعظم شہباز فریب کہتے ہیں کہ قومی خزانے کے سینکڑو عرب قانونی ترازیات کا شکار ہے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور قطاعی قبول نہیں کروں گا اپنی عوام سیکھئے گئے اہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کے خود نگرانی کر رہا ہوں ملک اور قوم کی ایک ایک پائی بچانی اور محصولات میں اضافے کے لیے دن و رات محنت کرنا ہوگی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ طویر المدتی پروگرام ضروری ہے آئی ایم ایف روما کے آخر میں قرص کی قسط جاری کر سکتا ہے جون تک ذر مبادلہ کے زخائر نو سے دس ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے چار سال میں دیکس ٹو جی ڈی پی شرعہ چودہ فیصد تک لے کر جائیں گے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ طویر المدتی پروگرام ضروری ہے آئی ایم ایف is known as lender of the last resort for a reason there is no plan b کوئی plan b کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا when you are in a situation where i said you are down to 15 days of import cover so it's not only the start of that program which ushered in this macroeconomic stability but also the successful conclusion of this program one of the reasons why we initiated discussions with the fund to go for a longer and a larger program is for two reasons one is to bring permanence in this macroeconomic stability that's number one the second thing is the execution of the structural reform agenda سیاسی قوتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے چیارمن سینیٹ یوسف رزا گلانی کہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن کے بعد وہ سیاسی استحقام نہیں آسکا جس کی توقع کی جا رہی تھی پاکستان کو محلیات تحفظ کے حوالے سے زنگین مسائل کا سامنا ہے معاشی معاملات پر مذاکرات ہونا بہت خوش آئند ہے سیاسی قوتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے چیارمن سینیٹ یوسف رزا گلانی کے جانب سے یہ کہا گیا بانی پیچھائی اور بشا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج ہوگی جج ناصر جعوید رانہ اڑیالا جھیل میں سماعت کریں گے گزشتہ سماعت پر عدالت نے بانی پیچھائی اور بشا بی بی کے تیبی معاینے کا حکم دیا تھا تیبی معاینے کی رپورٹس آج عدالت میں پیش کی جائیں گی اب تک پندرہ گواہان کے بیانات قلم بند تیرہ پر جیرہ مکمل ہو چکی ہے بانی پیچھائی اور بشا بی بی پر سماعت آج ہوگی جج ناصر جعوید رانہ اڑیالا جیل میں سماعت کریں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج ہوگی سابق وزر داخلہ شیخ رشید کی نومائی کیسیس میں بریت کی درخواست سماعت کے لیے منظور مطالقہ تائمہ کی تفکیشی ٹیمو اور پروسیکیوٹرز کو نوٹس جاری انصداد دہشت کر دی عدالت نے چودہ اپریل کو دلائل طلب کر لیے میڈیا سے گفت گمے سابق وزر داخلہ نے کہا جو پاکستان میں نہیں تھے ان کو بھی کیسیس میں ملاوث کیا گیا جھوٹے مقدمات پر لوگ ہستے ہیں ان لوگوں کے بیان پر ہمیں ملاوث کیا گیا جو ایک دن بھی گرفتار نہ رہ سکے پہلے ایک ناکام حکومت تھی دعا ہے اللہ انہیں ہدایت دے سابق وزیراعظم شاہد فاکہ نباسی کی میڈیا سے گفت گو کہا پجلی اور پیٹول کی قیمتوں میں کمی کے لیے محنت کرنا ہوگی ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے تعلقات مزید بڑھنے چاہیے گیس پائپ لائنس سیاسی نہیں ہیں قانونی معاملہ ہے جو روز میں رات دیتے ہیں کبھی گزرات دیتے ہیں کبھی اور لوگ دیتے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں پروینشل انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے پنجاب کے ہر ڈسٹرک اور تحسین میں بھی انفورسمنٹ آتھارٹیز قائم کی جائیں گی انفورسمنٹ آتھارٹی سرکاری زمین پر قبضوں کے خلاف کاروائی اور دیگرہ سپیشل تیسٹ سر انجام دیں گی مریم نواز کے انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایت وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں پروینشل انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے پنجاب کے ہر ڈسٹرک اور تحسین میں بھی انفورسمنٹ آتھارٹیز قائم کی جائیں گی انفورسمنٹ آتھارٹی سرکاری زمین پر قبضوں کے خلاف کاروائی اور دیگر سپیشل تیسٹ سر انجام مریم نواز کے انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایت اسے کے ساتھ انیو سٹیوڈیو سے اب تکر اتنا ہی باقعہ بے رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپرس.پک آپ ہمیں فیس بک اور ایکسپر بھی فالو کر سکتے ہیں